پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو یہ دنیا مستقل کے سکونت کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ دار الامتحان ہے اور یہاں امتحانی پرچے کے دو سوال ہیں زیادہ نہیں صرف دو سوال ہے ایک شکر کا سوال ہے اور دوسرا صبر کا سوال ہے جو کچھ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو عطا کر رکھا ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی شکر کا سوال کرتے ہیں اس کو ظاہر باطن کی دولتیں عطا کی جاتی ہیں اس میں اس سے شکر کا سوال کیا جاتا ہے اور جو مسائب آلام اس پر آتے ہیں جو طبیعت کے ناموافق احلات آتے ہیں تو اس سے صبر کا سوال کیا جاتا ہے تو گوہ ہے کہ اس دار الامتحان میں امتحانی پرچے کے دو ہی سوال ہیں ایک شکر کا سوال اور دوسرا صبر کا سوال تو جس نے اپنا تذکیہ کر کے اپنے قلب اور نگاہ کو اچھی طرح مذکہ اور مصفہ کر لیا تو وہ شکر کے سوال میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور صبر کے سوال میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اب رہی یہ بات کہ کسی چیز پر شکر کرنا ہے اور کسی چیز میں صبر کرنا ہے وہ کونسی دو چیزیں ہیں کونسی دس چیزیں ہیں کونسی چار چیزیں ہیں کہ انسان اس کے اندر شکر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو شاکر لکھیں گے اور اس میں یہ انسان صبر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو صابر لکھیں گے اور شاکر اور سابر دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی بشارت دے رکھی ہے تو آخر وہ کونسی چیزیں ہیں جس میں شکر کرنا ہے کونسی چیزیں ہیں جس میں صبر کرنا ہے وہ چیزیں دوئی ہیں جیسے سوال اس پرچے کے دو ہیں ایک شکر کا سوال اور ایک صبر کا سوال ہے اسی طریقے سے وہ چیزیں بھی دوئی ہیں کہ جس کے اندر شکر اور صبر مطلوب ہے اور وہ دو چیزیں کیا ہیں ایک مال اور دوسرے آمال مال اور آمال یہ دو چیزیں انسان کے پاس جو دنیا کے اندر ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں شکر کا سوال کرتا ہے اور انہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی صبر کا سوال کرتا ہے گوئے کہ انسان کو اگر شکر کرنا ہے تو ان دو چیزوں کے حوالے سے اس کا شکر مطلوب ہے اور جب صبر کرے گا تو ان دو چیزوں کے حوالے سے ہی صبر مطلوب ہے ایک مال ہیں اور دوسرا آمال ہیں تو مال اور آمال کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے انسان دنیا کے اندر کہیں بھی اس سے شکر مطلوب ہوگا تو یا تو وہ مال ہوگا جس میں شکر مطلوب ہوگا یا وہ آمال ہوں گے جس کے اندر شکر مطلوب ہوگا بلکل اسی طریقے سے جہاں صبر مطلوب ہوگا تو یا تو وہ مال ہوگا جہاں صبر مطلوب ہوگا اور یا وہ آمال ہوں گے جہاں صبر مطلوب ہوگا گویا کہ شکر اور صبر یہ دو جو انتہانی پرچے کے سوال تھے وہ مال اور آمال ان دو چیزوں پر منحصر ہو جاتے ہیں چاہتے دنیا کے اندر انسان یہ دو چیزیں کرتا ہے مال اور آمال کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر انسان جو انوال ہوتا ہو کسی انسان اس کے اندر منسلک ہوتا ہو یا مال ہے اور یا آمال ہیں ہاں اگر کوئی تیسری چیز ردر آتی ہے تو ان میں سے کسی کی وہ برانچ اور شاخ تو ہو سکتی ہے اس کے متعلقات یا لوازمات تو ہو سکتے ہیں لیکن مستقل دو چیزیں ہیں ایک مال اور دوسرے آمال اور یہی وجہ ہے کہ آپ آسمانی جتنے بھی دین گزرے ہیں آسمانی دینوں کے اندر عبادات کا ذابطہ اگر دیکھیں جو اللہ تبارک و تعالی نے بندوں پر لازم کیا وہ دو ہی طرح کی عبادتیں آپ کو نظر آتی ہیں یا تو مالی عبادتیں نظر آتی ہیں اور یا جو ہے وہ بدنی عبادتیں نظر آتی ہیں بدنی عبادت کا مطلب آمال والی عبادت یا تو مالی عبادتیں ہیں صدقات ہیں خیرات ہیں گوہے کہ انفاق فی سبیللہ ہے تو یا تو عبادتیں مالی ہیں اور یا عبادتیں بدنی ہیں بدنی ہونے کا مطلب ان کا تعلق آمال کے ساتھ ہے کیونکہ انسان اپنے بدن سے ہی عمل کرتا ہے ہاتھ سے عمل کرتا ہے زبان سے عمل کرتا ہے کان سے عمل کرتا ہے گوہے کہ ہاتھ پر ہواس سے خمسہ ظاہرہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو عطا کر رکھے ہیں یہ انہی کے ذریعے سے کسی عمل کو ظاہر کرتا ہے تو تمام عبادات شریعہ یہ میں کہ دین اسلام جو سارے آسمانی دینوں کا گلدستہ ہے سارے آسمانی دینوں کا مجموعہ ہے اور یہ آخری دین ہے اب اس کے بعد کوئی اور آسمانی دین آنے والا نہیں ہے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کر دیا آج کے دن تم پر میں نے اپنے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا ہے اور تم لوگوں کے لئے میں نے دین اسلام کو پسند کر دیا ہے تو گوہے کہ بادشاہوں کے بادشاہ نے یہ دین اسلام پسند کر کے انسانیت کو دے دیا ہے اور آج دنیا کے اندر ایک بادشاہ کی پسند ساری پسندوں کی بادشاہ ہو جاتی ہے اور یہاں بادشاہوں کے بادشاہ کی پسند کا عالم کیا ہوگا